جس آزمائش کو تم سزا سمجھ رہے ہو اسی کے بدلے اللہ مل گیا تو کیا کرو گے سجدے سے اٹھتے ہی اچانک وہ کما حقیقت بن کر تمہارے سامنے آ گیا تو کیا کرو گے چھوڑ رہے ہو ناؤمید ہو کر جس دعا کو اسی سے معجزہ ہو گیا تو کیا کرو گے یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر نمازوں میں رونا تمہارا اللہ کو راضی کر گیا تو کیا کرو گے اللہ کی رضا کے لیے ہاری گئی جید بازی میں پلٹ گئی تو کیا کرو گے جس زخم پہ خفا ہو تم اللہ سے وہی اللہ کو سب سے پیارا ہوا تو کیا کرو گے جو رکاوٹ ہے اسی کو اللہ نے تمہارے لیے وسیلہ بنا دیا تو کیا کرو گے جسے مایوسی میں گزار رہے ہو وہی خبولیت کا لمحہ ہوا تو کیا کرو گے جسے اپنا اختتام سمجھ رہے ہو اللہ نے اسی کو نیا آغاز بنا دیا تو کیا کرو گے جسے ناممکن سمجھ رہے ہو وہی نصیب اللہ نے بدل دیا تو کیا کرو گے سجدوں میں بہائے گئے آنسوں دلیل ہے کہ اللہ اب انہیں خبول کرنے والا ہے تمہیں اپنے کنتک لانے کے لیے بس وہ ناممکن سے گزار رہا ہے یقین رکھو یقین رکھو تمہارا اللہ تم تک اندیکھے ذریعوں سے مدد بھیجنے والا ہے فکر نہ کرو اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھے ہیں حیرت انگیز موجزے تم خریب رہ سکو اس کے بس اسی لیے وہ دینے میں وقت لگا رہا ہے تمہیں اپنے کنتک لانے کے لیے بس وہ ناممکن سے گزار رہا ہے بنا رکھے ہیں تمہارے لیے ممکن کے انگینت وسیلے اس نے اسے معلوم ہے اس کا بندہ مسکراہتوں میں درد چپا رہا ہے رابطہ نہ ٹوٹے تمہارا اس سے اسی لیے انتظار بڑھا رہا ہے وہ جانتا ہے وہ جانتا ہے اس کا بندہ کب سے جھولی پھیلائے اسے منہ رہا ہے اللہ کو محبت ہے تم سے اسی لیے وہ تمہیں آزما رہا ہے دعائیں اللہ نے تمہیں کن سے نوازنے کے لیے بنائی ہیں کیونکہ دعائیں اللہ نے اپنے لکھے نصیب سے بھی معتبر بنائیں جو نصیب میں نہیں دعائیں ان لاحصل چیزوں کے لیے بنائی گئی اسی لیے تب بھی مانگو جب ملنے کا کوئی بھی ذریعہ نظر نہ آئیں نصیب کا لکھا ہوا تو دعاؤں کے بخیر بھی مل سکتا ہے دعائیں تمہیں خبلیت کی دلیل دینے کے لیے بنائی گئی ہیں دعائیں اللہ کی نا کو ہاں میں بدلنے کے لیے بنائی گئی ہیں دعائیں برے کو بہتر بنانے کے لیے بنائی گئی ہیں دعائیں ناممکن سے ممکن کے وسیلے نکالنے کے لیے بنائی گئی ہیں دعائیں معجزوں کے لیے بنائی گئی ہیں جس کے اختیار میں عز و سما اس کے معجزوں سے پھر ناؤمید ہونا کیسا اللہ کو سوپ دیا ہے جب سب تو پھر نصیب کا ڈھر کیسا زمین کے وسیلے ناکام ہو جائیں تو عرض سے مدد آتی ہے تو پھر تہجد کے سجدے کے بعد بھی دعاؤں کے خبول نہ ہونے کا یہ گمانگ کیسا اللہ کے لیے تو سب ممکن ہے ناممکن وہ بات تمہارے لیے ہوئی وہ تمہیں منانے کی توفیق دے رہا ہے اگر تو اس نے تمہاری ماننی ہوگی وہ خود کہہ رہا ہے تم سے کہ میری مدد خریب ہے آزمائش میں ڈالنے والے نے اس آزمائش سے نکلنے کی تدبیر تو رکھی ہوگی دعا کی ترکیب دینے والے نے خبولیت کی ترکیبیں بھی تو سونچ رکھی ہوگی نا دل میں چاہ محبت ڈالنے والے رب نے نصیب میں بھی تو گنجائش رکھی ہوگی منالو اسے ابھی بھی وقت ہے اس نے کہانی ختم نہیں کی ابھی پریشان مت ہو اس نے تمہیں کن کا معجزہ دکھانا ہے ابھی وہ دعائیں اس لیے نہیں بدل رہا کیونکہ اس نے پورا کرنا ہے ابھی وہ اس لیے دیری کر رہا ہے کیونکہ وہ تمہیں مزید سننا چاہ رہا ہے ابھی ہو سکتا ہے اس جیس کا تمہیں ملنا بہتر نہ ہوا ہو ابھی سن لی ہے دعائیں خبولیت کا وقت نہیں آیا ہو سکتا ہے تمہاری چاہ کوئی اللہ نے تمہارا مخدر لکھا ہو دل نہیں بدلا کیونکہ اللہ نے تمہارا مخدر بدلنا ہے ابھی تاخیر ضرور کی اللہ نے پر اس نے انکار نہیں کیا مایوس کیوں ہوتے ہو اللہ کا فیصلہ تو آنا ہے ابھی تم سوچتے ہو کہ تاخیر کا مطلب ناممکن ہے حالانکہ تاخیر تو اللہ کی محبت ہوتی ہے تاکہ تم اسے اپنی رضا کے لیے منا سکو اللہ خبولیت کے دروازے تب تک تم پر بند نہیں ہونے دیتا جب تک تم اسے مانگتے رہتے ہو خوبہ ہو عبادت کی طرح محبت میں بھی جب نیت ایک دفعہ بان لی جائے تو ارد گرد دیکھا نہیں کرتے وہ تو تمہارے بہائے گئے ایک بھی آنسوں کا سلح ضائع نہیں ہونے دیتا پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ اس امتحان کے بعد تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ دے جو معاملات تمہاری دسترس سے باہر نکل جاتے ہیں انہیں اللہ اپنی دسترس میں سمحان لے جائے دعائیں تو پھر ان چیزوں کے لیے ہی ہے جو دسترس سے نکل جاتے ہیں بس ایک صدا کی بات ہوتی ہے اور ہر کوئی وی چیز واپس مل جاتی ہے تمہاری دعائیں ہی تمہارا مخدر ہوتی ہیں اور دعائوں کا لکھا تو نصیب بھی ٹال نہیں سکتا جو بے جان کہانی میں پھر سے جان پھوک سکتی ہے وہ تمہاری دعائیں نہیں تو اور کیا ہے ناممکن سے ممکن تک کا فاصلہ جو ہے وہ بس اتنا سا ہے جتنا تمہارے ایک ہاتھ کا دوسرے ہاتھ سے ہے اور کبھی کبار تم اتنے سے بھی فاصلے کو دیکھ نہیں پاتے کیونکہ تمہارے تخلیف کردہ وسوسے اور تمہارے التجاؤں کے رد ہونے کا خوف تمہارے یقین پر اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ تم بھول جاتے ہو کہ کوئی ہے جو تمہیں کبھی بھولنے والا نہیں دعاؤں کی طاقت کی انتہا تو ہے یہ ہے کہ اللہ خود اپنے لکھے ہوئے نصیب کے باوجود بھی تمہاری رضا مندی کا انتظار کرتا ہے جو تمہیں پسند نہیں اسے اپنے مطابق جتنی دفعہ بھی چاہو بدل لو وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے مانگو اور وہ تمہاری پسند کو پسند کرے تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تمہاری رضا کا ایک قطرہ نہیں دے سکتا جس کی دسترز میں ساتھ سمندر ہے تب ہی جس کی ذات اتنی لا محدود ہے کہ دونوں جہانوں میں بھی نہ سما پائے اس سے محدود دعائیں کیسی وہ مانگو جو پانا چاہتے ہو یہ مت دیکھو کہ تم پاس سکتے ہو یا نہیں تم توقع رکھ کر چل دو منزل کا فیصلہ رب کر چھوڑ دو اور جلدی اللہ تمہارے لیے ایسے معجزے بھیجے گا جس کی نہ کوئی حد ہوگی اور نہ ہی کوئی اختتام وہ تو تمہارے بہائے گئے ایک بھی آنسو کا سلہ ضائع نہیں ہونے دیتا پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ اس امتحان کے بعد تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ دے جو معاملات تمہاری دسترز سے باہر نکل جاتے ہیں انہیں اللہ اپنے دسترز میں سمحان لیتا ہے دعائیں تو پھر ان چیزوں کے لیے ہیں جو دسترز سے نکل جاتی ہیں بس ایک صدا کی بات ہوتی ہے اور پھر ہر کوئیوی چیز واپس مل جاتی ہے وہ جلد ہی کن فرمائے گا اور ان تمام زخموں کو بھی بھر دے گا جن کا بھرنا تمہاری نظر میں ممکن ہی نہیں تو پھر اس کے کن سے کیسی مایوسی جس کا ایک حکم ستر ماہوں کی دعاوں سے بھی زیادہ تاخت رکھتا ہے ایک ماہ جب اپنے بچے کی سسکی پر تڑپ اٹھتی ہے تو پھر وہ تو ستر ماہوں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے جس کی محبت سے اللہ نے خود کی محبت کو تشبیح دی ہے اس کے موں سے نکلی ہوئی ایک دعا کا سارا زمانہ بھی مل کر مخابلہ نہیں کر سکتا تمہاری دعایں اللہ سے کن کہلواتی ہیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے معجزے ہو جاتے ہیں جب ایک ماہ اپنے بچے کی آنکھوں سے اس کے دل کا حال پڑھ لیتی ہے تو پھر وہ تمہارے روتے ہوئے دل کے حال سے کیسے بے خبر ہو سکتا ہے تو پھر اس کے کن سے کیسی مایوسی جس کا ایک حکم ستر ماہوں کی دعاوں سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہے